السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے بچوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے بچوں ہم نے پچھلی ویڈیو میں سبق پڑھا تھا فائف کلاس کا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی امیت آج ہم اس کی ایکسسائز کریں گے آپ اس کی ایکسسائز پہ آج ہیں پیش نمبر ٹونٹی ٹو ہے اس کا فرسٹ کسچن ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے کسچن نمبر ون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل اور طریقہ کہلاتا ہے اپشن ون اجتہاد اپشن ٹو سنت اپشن ٹری حدیث اس میں سیکنڈ والا کریکٹ ہے سنت کسچن نمبر ٹو ہے عبادت میں سب سے زیادہ اہمیت ہے اپشن ون نماز کی اپشن ٹو روزہ کی اپشن ٹری زکاة کی اس میں کریکٹ اپشن ہے نماز کی کسچن نمبر ٹری زندگی کے ایک ایک لمحے کی تفصیل موجود ہے اپشن ون حضرت ابراہیم علیہ سلام کی اپشن ٹو حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اپشن ٹری حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں تھرڈ ون یہی والا کریکٹ ہے کسچن نمبر فور ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو اپشن ون آداب حج اپشن ٹو مناسق حج اپشن ٹری مقامات حج اس میں سیکنڈ والا کریکٹ ہے مناسق حج کسچن نمبر فائف ہے تمام عبادات کو ادا کرنے کا طریقہ ایکار کی تفصیل ہمیں ملتی ہے اپشن ون قرآن مجید سے اپشن ٹو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپشن ٹری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے اپشن ٹو کریکٹ ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسچن نمبر سکس ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو ساری انسانیت کے لئے قرار دیا بہترین نمونہ قیمتی خزانہ بہترین اساسہ بہترین نمونہ اس میں کریکٹ ہے کسچن نمبر ٹو ہے ایکسسائز کا خالی جگہ پور کیجئے فرسٹ ون ہے سنت کے معنی ڈیش کے ہیں طریقہ اور راستہ لکھیں گے آپ خالی جگہ میں ٹو قرآن مجید میں کئی بار ڈیش قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے ڈیش میں آئے گا نماز تھری والا ہے روزے کے متعلق تمام مسائل اور احکامات ڈیش نے سمجھائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فورت ون قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مستقل ڈیش کی حیثیت سے پیش کیا ہے رہنما اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ڈیش کی مکمل اطاعت ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد بچو نیکس کسٹن کے آجیں جو کہ ہے درست اور غلط فکرات کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک کا نشان لگائی ہے اس میں فرسٹ ون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری درست قرآن مجید دوسرا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پہلی اور آخری کتاب ہے غلط جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے درست دین اسلام اپنے تمام احکامات عملی نمونے کے ساتھ پیش کرتا ہے درست ففت ون زکاة کا نساب شرائع ادائیگی اور حق داروں کی مکمل تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے غلط اس کے بعد بچو کوششن آنسس پہ آج ہیں اس میں سوال نمبر ایک ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے چپٹر کی سٹارٹ میں دیکھیں اس میں یہاں سے شروع کریں گے پہلے اتنا سا لکھیں گے جو میں انڈرلائن کر رہی ہوں بس اتنا ہی آنسر لکھنا ہے سنت کے معنی طریقہ اور راستہ کے ہیں پہلے آپ اتنا سا آنسر لکھیں گے اس کو آگے یہاں سے کونٹینیو کریں گے یہ والی اگلی لائن نہیں لکھنی اس کی ضرورت نہیں پہلے اتنا سا لکھیں گے سنت کے معنی طریقہ اور راستہ کے ہیں پھر یہاں سے لکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام بتائے اور سمجھائے بلکہ اپنی پوری زندگی بھی ان احکامات کے مطابق گزاری اس کے بعد یہاں سے گزاری تک لکھیں گے اس کے بعد یہاں سے کونٹینیو کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل اور طریقہ سنت کہلاتا ہے یہاں تک اس میں فرسٹ آنسر میں آپ نے اس پیراگراف میں سے دو جو سنتینزز ہیں وہ نہیں لکھنا ہے ایک یہاں سے یہ والا نہیں لکھنا یہ نہیں لکھنا یہاں تک دوسرا یہ والا جو ہے یہ نہیں لکھنا یہاں سے لے کر یہاں تک لکھنا ہے question number two ارکان اسلام پر عمل کرنے کی مکمل رہنمائی ہمیں کہاں سے ملتی ہے اس کا جواب آپ اس طرح سے لکھیں گے ارکان اسلام پر عمل کرنے کی مکمل رہنمائی ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے بس اتنا سانسر ہے question number three اللہ تعالیٰ نے مومنین پر کیا احسان فرمایا chapter کے start میں یہ paragraph first جو اتنا بڑا paragraph ہے اس کے نیچے جو Arabic دی یہاں سے third کان سے start ہوگا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ Arabic نہیں لکھیں گے آپ لوگ یہ اتنی سی لائن لکھنے کے بعد ترجمہ لکھیں گے یقین اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ان کے ان میں انہی میں سے ایک رسول بیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور کتاب کے بعد آپ لکھیں گے اور سمجھداری دانائی کا لفظ نہیں لکھیں گے سمجھداری لکھیں گے اس کی جگہ سمجھداری کی تعلیم دیتا ہے یقینا یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے یہاں تک third کانسر ہے اس کے بعد question number four ہے اتباہ رسول اتباہ کا کیا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا کسی کو follow کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو follow کرنے کے بارے میں ان کی پیروی کرنے کے بارے میں قرآن مجید کیا حکم دیتا ہے page number twenty one page cancer ہے آپ لوگ لکھیں گے یہاں سے start کریں گے fourth cancer اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا یہاں تک یہ fourth cancer ہے اس کے بعد question number five ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے فائدے بیان کیجئے آپ اس طرح سے لکھیں گے یہ fifth question کا answer ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا رضا کیا ہوتا ہے ایک نیا لفظ ہے آپ لوگ یہ بھی سیکھیں رضا مندی یعنی خوشی خوشی کے ساتھ دنیا و آخرت میں کامیابی بھی حاصل ہوگی یہاں تک یہ آپ کے ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی ہے بچو جزاکراللہ موسیقا